قرآن کے بلک و حکم کے خلاف تو ان کے اور بھی اسی قسم کا عجیبہ جی مسائلہ جائے ہیں ہن آپ کے مسائل کو دیکھتے ہیں در مختار میں یہ لکھا رہا ہے بہشت زیور کے اندر یہ لکھتا ہے ان اس نے کہا کہ بہشت زیور کے اندر لکھا ہے کہ اگر انگری کے اندر پیکھانا لگ جائے تو اس کو ٹاٹ لیا جائے تو انگری پاک ہو جاتی ہے اور اس کو میرا جب بانی نے ویڈیو کے شرط جارک ہے کہ دیکھو یہ تمہاری بہشت زیور ہے اس کے اندر تھانوی نظر دکھا ہے کہ انگری کے اندر پیکھانا لگ جائے تو اس کو ٹاٹ لیا جائے تو انگری جائے پاک ہو جائے میں گئے اندر مجلس لوگوں نے کہا کہ مغلانا یہ مسئلہ اتنے بہت کمبخت ہوتے ہیں اسی قسم کے مسئلہ نکالتے ہیں اندر کی مجلس کے اندر اکتماع ہوا مسئلہ یہی آگیا میں نے کہا کہ ہم اس وقت سمدھے گے کہ ہمارا یہ مسئلہ غلط ہے اور تم اس مسئلے کے غلط ہونے پر غلطی ثابت کرنے کے اندر تم سکے ہو کہ تم اپنے صحیح مسئلہ بیان کر کہ تمہارے نظری اگر پیکھانا لگا ہوا کوئی آدمی انگری اپنی چاٹ لے تو تمہارے نظری پاک ہوگا کہ نہ پاک تمہارا مسئلہ صحیح کا ہم کو بتلا دیں وہ غیر مقلد بیٹھے بیٹھے میں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ اس وقت غلط ہوگا جبکہ تم اس کی جگہ پر کوئی صحیح مسئلہ بتلا ہو یہ مسئلہ صحیح ہے تب ہم سمجھے کہ ہمارا مسئلہ غلط ہے تو ہم تم سے یہ فکرہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے پیخانے کے اندر اپنے پیخانے کے اندر ڈبوری اور تم نے چاٹ لیا تو چاہے تمہارا مو گندہ ہوا ہے تمہارے ہمارے 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 پاکے کی نہ پاکے تو میں نے بتلا ہو پیشہ ہے میں نے کہنا اس کا فیصلہ کرنا ہوگا بات جو ہے تم لوگ عوام کو دمراہ کرتے کمبخت فیصلہ کر کے بتلا ہو کہ نہ پاکے کی پاکے بھاگے کوئی جواب نہیں دے سکتے تو دو چیز ایسی ہوتی ہے کہ حادثاتی طور پر کبھی کبھی کسی وجہ پاگل ہے کوئی دیوانا ہے کوئی بچہ ہے کبھی ایسا کوئی بات ہو گئی یا ہم طرف پیشانی والی بات تو ہے نہیں بہارہ شجد تو شریعت ہے اس کو تو ہر طرح کے مسائل بیان کرنا ہے تو اب وہ دھونڈھون کر کے جو ہے ایسا مسئلہ لے کر آتے ہیں عوام کو برگشتہ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے تو بہارہ اسی قسم کے لئے مسئلہ ہوتے ہیں تو دیکھئے میں کیا کراتا کہ ان کا ایک مسئلہ یہ ہے ان کا یہ اصول ہے اگر کوئی آدمی دعا کے اندر عموات سے توصل کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ عموات سے توصل کرنے پر انکار نہیں کرنا چاہیے اور ان کا مسئلہ یہ ہے دوسروں سے چھپاتے ہیں غیر مقلدین نے اپنی کتابوں کے غاب کر دیا یہ نظر ابرار حدیث المہدی کند الحقاق یہ کتابیں جو ہیں آپ ہندوستان پاکستان میں تلاش کی جو نہیں ملے گئے کتاب غاج کر دیا ان کتابوں کو اُتھے اللہ بھلا کرے ہمارے علماء کا پاکستان کی جب انہوں نے دیکھا کہ کمبختوں نے تنکہ رکھا ہے تو انہوں نے خود اپنے پیسے سے ان کتابوں کو شائع کر دیا ان کتابوں کو اپنے پیسے سے شائع کیا تو اسی کہتے ہیں وَالْتَوَسْرُ بِنَوَاتِ نماز چھوڑ کر کے ہاتھ چھوڑ کر کے کوئی نماز پر آدھائے کس پر انکار نہیں کرنا چاہیے اور ذرا سا کان میں انگلی ڈال لی جئے تاکہ ہلکے سے سنائی جئے فرماتے ہیں وَوَطْجِوِ الْعَزْوَاجِ وَالْعِمَعِفِ الدُّبُرُ سمجھ گئے حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تفصیل کی ضرورت یہ آپ حضرت آپ نے اس کو سمجھائے یہ خانشیوں کا مصرق ہے یہ اہل سنت والجماعات کا مصرق نہیں ہے یہ ملوون ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ ایسا کام کرے اور شیوں کے ندی کا غیر مقلدین کے ندی کی ڈال ہے اور میں نے سندھاک کے صرف جہین کا مسئلہ ہے عامل شاید نہ ہو لیکن دام سلفویہ کا ایک عالم ایک محقق داکٹر پیردی عالم جس نے کہ دام سلفویہ دام سلامی بنات سے اس نے پیردی کیا اس کی غیر مقلد مبارک پر کرانے والا اس کی شادی ہوئی ایک حنفی گھرانے میں سرامیر ایک جگہ آدم در میں جہاں شادی ہوئی وہ ہمارے ایک دوست تھے ان کی بھتیجے سے شادی ہوئی تھوڑے دنوں کے بعد نیا بیوی کے درمیان ترنقات کشیدہ ہونے لگے وہ دو وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ تم حنفیوں کے مسئلے کے مطابق نماز نہ پڑھو جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اسے نماز پڑھتے سمارتا تھا وہ تو خیر یہ تو کئی سے خاص بات نہیں کی دوسرے یہ کہ وہ یہی کام کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ وہ یہی کام ہی کرتا تھا تو اب وہ بیچاری بچی کب تک اس کو برداشت کرے تو اس نے آ کر کے اپنے والد سے کسی کے ذریعے سے یہ بات پہنکا ہے کہ اس طرح کا ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے والد گئے مولانا مجباللہ ندیبی ایک صاحب ہے ہمارے ہاں اور ان کے ایک مدرسہ جامت رشاد آزم گھر میں انہوں نے آج کل ہمارے یہاں فس کو نکاح کے سلسلے میں جگہ جگہ شریف پنچائت قائن کی گئے اس کے وہ ان کے ہاں بھی قائن تھی ان کے پاس گئے وہاں رکھا اس مسئلے کو تو مولانا نے جو جیسا کہ وہاں کے دستور ہے اس کے مطابق لڑکی کو بھی بلایا اور اس کے شہر کو بھی بلایا تو مولانا نے کہا کہ میں اور کسی بارے میں آپ سے کوئی تحقیق نہیں کرنا چاہتا کیا ماتے ہیں پیٹتے ہیں کیا کرتے ہیں لڑکی تو یہ شکایت ہے آپ سے آپ بتلائے کہ کیا یہ صحیح ہے تو اس نے کہا کہ ہاں صحیح ہے اور کہا کہ یہ جاز ہے شریف کنی کہا کہ شریف میں یہ جاز ہے اور یہ صحیح ہے تو اس وقت کے سمجھ میں آیا کہ عامر اندھین کے نددی کس مسئلے کی پر عامر ہوتا ہے تو عراق اللہ یہ ایک ان کا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے انکار کرنا مطابی اگر کوئی کرے تو اس کی پر بھی انکار کرنا جائز نہیں ہے یہ مطابی شیوع کا مسئلہ ہے مطابی شیوع کا نددیگ جائز ہے کسی سننے کے نددیگ متاجائز نہیں ہے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف جو منصوب کیا جاتا ہے وہ سب غلط ہے اس کے بحث سے آپ نے پڑھ لی ہوں گے وَلْ جَمْعِ بَيْنَ السَّرَاتِينَ اگر دو نماز کو ایک وقت کے اندر جمع کر دیا جائے زہر کی نماز کو اثر کے وقت میں اثر کے نماز کو زہر کے وقت میں تو بھی ایسا کرنا جائز ہے اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے یہ سب اہل سنت والگمات کے خلاف باتی ہیں یہ اس لئے میں نے آپ کو سنا دیا کہ معلوم ہوجا ہے کہ کتنے بڑے اہل سنت والگمات ہیں یہ خارج من اہل سنت والگمات ہیں اگر کوئی شطرن کھیلے گانا گائے بجائے یا اسی طریقہ سے مزامیر کے ساتھ اشتغال رکھے تو یہ بھی جائز ہے اس کے اوپر انکار نہیں کرنا چاہیے اگر مروجت پاتیہ ہے نیاز پاتیہ جو غیر مزتی کرتے ہیں اس پر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے او مجلس میلات یا جو مجلس میلات منقض ہوتی ہے اس پر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے خیر یہ سب تو اس نے کہا ہی لیکن سب سے بڑا جھوڑ کے یہ بولتا ہے وَهُوَ الْمَنْقُولَ عَمِ امَامِ اَمَامِ اَحْمَدِ بِنِ احَمْبَد یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہی حضرت امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے میں نے بہت کیخ کیخ کر کے کہا اپنے جلسوں میں اپنے واضوں میں کہ وہ نصد دکھلاو اور وہ جگہ دکھلاو اس کتاب کو نام بتلاو جہاں پر یہ لکھا ہو حضرت امام احمد بن احمد انکار کے قائل تھے یا انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ اس کی اوپر انکار نہیں کرنا چاہیے تو یہ وہ مسائر ہیں جو عام اہل سنت والجماعت کے مسئلے کے یہ بلکل الگ ہیں اور خلاف ہیں اور اس کے اندر بہت سے مسئلے میرے بھائی آگئے اسی طرح سے بہت سے اسی قسم کے مسائر ہیں اللہ انکہ پر رحم فرمائے اور جہاں تک کہ عقیدے کا تعلق ہے عقیدے کے اندر بھی بہت سے چیزیں اسی قسم کی ہیں مثال کے طور پر غیر اللہ سے توسل اختیار کرنا یہ دوسروں کو تو منع کرتے ہیں کہ صاحب غیر اللہ سے توسل اختیار کرنا شرک ہے سوگیہ میں ہی شرم اٹھائیں گے لیکن یہاں پر جو ہے جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو اس کے اندر جہاں دکھا کہ اختلفو فی دوازی توسر اداللہ بی انبیائی والصالحین من عباد ہی تو لوگوں کا اختلاف ہے کہ صالحین اور انبیاء سے توسل کیا جائے کیا نہیں کیا جائے اور پھر بات کے اندر کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ زندوں سے بھی توسل اختیار کیا جا سکتا ہے اور مردوں سے بھی توسل اختیار کیا جا سکتا ہے انبیاء سے بھی کیا جا سکتا ہے اور غیر انبیاء سے بھی کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ وہاں وَحَاذَا هُوَ الْقَوْلُ السَّادِسِ وَهُوَ الْمُخْتَارِ یہی تیسرا قول ہے اور یہی مختار قول ہے اس لئے میں اس کو لکھا کہ تم کس کے دھوکے کس کے فریب کے اندر پڑے ہوئے ہو اسی طریقے سے وہ جو اعباد میں نے پڑی تھی مذل الابرار کی دیکھیں اس کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ اَتْتَوَسْتُرِ اللہ تعالی بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ جَائِزٌ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْأَحْيَا وَالْأَمْوَاتِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے توسل اختار کرنا انبیاء کے ذریع سے اور صالحین کے ذریع سے جائز ہے اور مردہ زندہ سب اس کے اندر برابر ہے ان سے بھی کیا جا سکتا ہے اور ان سے بھی کیا جا سکتا ہے آج یہ غیر مقلدین احضر رکھم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں قبر شریف میں اور یہی مذہب صرفیوں کا بھی ہے لیکن ان کے اکابر جو تھے انہوں نے کیا لکھا ایک کتاب ہے مولا نام نواد صدیق حسن خان صاحب کی اس کا نام ہے سمار تنقید وزالت الناشد الغریب اس کتاب کے صفحہ باون کے اندر لکھا ہے ایک شیر کی شرح میں شیر کیا ہے وَعُبَّمَا صَلُّوا بِهِ يَحْيَانَا وَفِيْهِ عَيْذًا قَرَوْلْ قُرْعَانَا کہ مردے بساوقات قبر کے اندر نماز پرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک شیر ہے تو اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں اخبارِ کثیرہ ثابتن در آنکِ موتا در قبورِ خود نماز می گزارن فاضح آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سی خبروں سے یہ ثابت ہے کہ مردے جو ہیں اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں از انس آمدہ حلط انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رواح ہے کہ انبیاء احیاء فی قبورِهِم يُسَلُون کہ انبیاء علی صلی اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نماز پڑھا کرتے ہیں اب پھر اس کی پوری تفصیل دی جائے بطرانہ یہ ہے کہ ان کے بہوں کا اس سے پہلے یہی مسئلت تھا کہ انبیاء علی صلی اللہ تعالیٰ کی حیات ہیں اور قبروں کے اندر وہ زندہ ہیں اسی طریقے سے آج کل مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں غیر مقلدین آر برعجوی اس مسئلے میں ایک ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے لَوْنَا دَعْمُوَاكِنْدَا قُبُورِهِم اگر مردوں کو ان کے قبر کے پاس سے پکارا جائے يُمْكِنَنْ يَسْلَهُم تو ان کا سنتے ہیں ممکن ہے کیوں؟ لَأَنَّ الْأَمَوَاكِنْ لَهُمْ سِمَاؤُنْ إِنْدَا صَحَابِنْ اَحْلِ الْحَدِيثِ اس لیے کہ ہم احل حدیث کے نظر دیں مردوں کو سنتے ہیں ثابت ہیں ماسے جا رہی ہے یہ برکل برائیلی والا مسئل رکھا ہے اسی طریقے سے جنا دعا تعاویز کرنا ابن ماز کے ندردگ جو ہے دھارت کو کرنا شرک ہے اور غیر اللہ کا نام دینا دعا تعاویز کے اندر اس کے شکر حرام ہونے کے اندر تو قطر کوئی کلام نہیں لیکن ان کا مذہب پہلے کیا تھا؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْرُقَى وَالْتَمَائِمِ رُقِيَا وَالْتَمَائِمِ جو ہے تعویز وغیرہ گندہ وغیرہ وَالْخُجُوتِ دھاگے وغیرہ اللَّسِ تُذْكَرْ فِيهَا اَوْ عَلَيْهِ عَسْمَاهُ اللَّهِ تعالی جس کے اندر کے اللہ کا نام لیا جائے یا جس پر اللہ کا نام پہا جائے اَوْ يُقْتَفْ فِيهِ عَسْمَاهُ اَوْ قَلَامُهُ اَوْ قَلَامُ رَسُولِهِ یا اس پر اللہ کا کلام یا اللہ کے رسول کا کلام لکھا جائے قَدْ دُعَى الْمَاسُولِ اَوْ أَسْمَاهُ الْمَلَائِكَ وَالْسَّالِحِ جنَ مِنْ عِبَادِهِ یا مَلَائِكَہَ کے نام لکھا جائے یا اللہ کے نیک بندوں کا نام لکھا جائے فَلَا بَأْسَ بِهَا کوئی حرق نہیں ہے وَطَعِقُ الْتَمَائِمْ مَرْوِی لَنَا عَبْدِ اللَّهِ عِبْنِ عُمَر اور تعویز دکانہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو گیا ان کے نزیق یہ دعا تعویز حتیٰ کے جو شرفیوں کے نزیق بلکل حرام چیز ہے یعنی کم سے کم دکانہ یہ ان کے نزیق جائز ہیں بلکہ ان کا مصدق تمہارا یہ بھی ہے کہ مرزے جو قبر میں سوکن ہیں ان کا سمہ اتنا عام ہے کہ لَوْزَنَّ أَحَدُ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اِنَّ سِمَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ آہوزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمہ اوز سمہ اے عدی اور سمہ اوز سمہ اے حد من الولیاء یا علیاء اللہ میں سے کسی کے سمہ اوزہ من سمہ اے عامت الناس اعام دوگوں کے سمہ سے اوزہ ہے اتنا عصرہ بے حیثو یشمر سائر اکتار الارد تمام کچھ آ جائے پوری دنیا کو اور سائر اکتار الارد تو کہتے ہیں کہ ایسا کہنا اور ایسا عقیدہ رکھنا نہ شرک ہوگا نہ کفر ہوگا بلکہ اللہ میانے تو بات جانوروں پس سے زیادہ قوت ناز فرمایے تو نبیوں کے تو نہیں وہ قوت حاصل ہوگی نا سنگاتی ہے تو ایک عقیدہ ان کا حضرت والا یہ بھی ہے اور ایک عقیدہ یہ بھی سن لیجئے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے یہ معمولی آدمی کی بات نہیں ہے یہ نواب صدی خسان صاحب